اسلام علیکم فرینڈ ڈی جی وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ آج پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں چند اہم ترین اپ ڈیٹس لے کر آزر ہوئے ہیں جو کہ ان لیگل امیگرینٹس کے لیے بہت خاص اپ ڈیٹس ہیں اور اسائلم سیکرز جو کہ ان کے لیے بھی بہت خاص اپ ڈیٹ ہے اور سکوٹلینڈ کی جانب سے چند اہم ترین اپ ڈیٹس آئی ہیں اور اس کے علاوہ امنیسٹری سے متعلق بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے نکل کر تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو فرینڈ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین اور بڑی اور پہلی اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ یوکے میں موجود ایلیگل ایمیگرینٹس کے حوالے سے یعنی کہ ان کے حق میں ان کی مدد کے لیے ایک اور بڑی آواز کو بلند کیا گیا ہے جیسا کہ ہمیشہ سے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اب یوکے کی حکومت سے کہا گیا ہے کہ یوکے میں موجود تمام اسائلم سیکرز ایلیگل ایمیگرینٹس کو یوکے میں کام کے جو رائٹس ہیں وہ لازمی طور پر دینے چاہیے اور یہ حمایت کی گئی ہے سکوٹ لینڈ کی ایس این پی جماعت کی جانب سے اور ان کی جو ایس ایم پی ایس ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ایلیگل ایمیگرینٹس ہیں ان کو لازمی طور پر کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے یوکے میں رہتے ہوئے اور اگر ان کو کام کرنے کے رائٹس مل جاتے ہیں تو پھر ان کو لیگل کرنے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے اور اس سے مزید ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے رہیں ہموار ہوں گی کیونکہ یوکے میں ایم نیسٹی کے حوالے سے بھی کافی تنظیمیں اور بڑے اداروں کی جانب سے دوباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ یوکے میں موجود ایلیگل ایمیگرینٹس کو ایم نیسٹی ملنی چاہیے تو اب اس جانب سے سکوٹلینڈ کی ایس این پی جماعت کے ایم پیز نے بھی اس حوالے سے حمایت کر دی ہے اس کے علاوہ ہوم آفیز سپیشلی جو پریتی پٹیل ہے ان کی جانب سے اسائلم سیکرز ایلیگل ایمیگرینٹس کے حوالے سے کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور پریتی پٹیل کی جانب سے اسائلم سیکرز ایلیگل ایمیگرینٹس کے قوانین کو کافی سٹرکٹ کیا ہوا ہے جیسا کہ پہلے ہی ریفرینڈم کو لے کر انگلینڈ اور سکوٹلینڈ میں حالات جو ہے وہ کافی نازک چل رہی ہیں اور اب یہ بیان سکوٹلینڈ کی ایس این پی جماعت سے سامنے آ گیا ہے جبکہ سکوٹلینڈ یوکے سے سپرٹ ہونے کی طرف جانا چاہتا ہے اور ریفرینڈم کرنا چاہتا ہے تاہم یوکے کے وزیر آزم کی طرف سے پوری پوری یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے اس ریفرینڈم کو روکنا ہے لیکن ایس این پی جماعت کی جانب سے یہی بار بار کہنا ہے کہ وہ لازمی طور پر ریفرینڈم کریں گے اور یوکے سے الیرگی اختیار کریں گے مگر واضح رہے کہ ایس این پی سکوٹلینڈ کی جماعت نے یوکے میں موجود ایلیگل امیگرینٹس کے لیے اپنی بڑی حمایت کر دی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں یورپی یونینڈ اور انگلینڈ میں بریکزٹ کے بعد معیشت کے حوالے سے کافی حالات خراب ہیں اور یورپی یونینڈ کو بڑا دچکہ لگا ہے اور یورپی یونینڈ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بریکزٹ کے بعد جو فی ٹریڈ ڈیل ہے ان کو بند کر دیا جائے گا اور جو ساؤتھ آئرلینڈ کا بورڈر ہے اس کو بند کر دیا جائے گا جو کہ تین ماہ کے اندر بند کرنا تھا تو فرینڈ اس حوالے سے مگر یوکے کی جانب سے جو ہے ساؤتھ آئرلینڈ کے بورڈر کو بند نہیں کیا گیا ہے اور جو ٹائم پیریڈ تھا اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور اب اس پر یورپی یونینڈ کا کہنا ہے کہ یوکے ٹیکس کو بجانے کے لیے اس بورڈر کو بند نہیں کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معیدے کی پولیسز کے خلاف ہیں اور اس حوالے سے یورپی یونینڈ اس کیس کو عدالت میں لے کر جا چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ یوکے کو اس جانب سے مشکلات سامنا کرنا پڑ سکتی ہے اور دوسری جانب او این ایس کے مطابق جنوری میں یورپی یونینڈ کو برطانیہ برامدت میں 40.7% کمی واقع ہوئی برطانیہ اور یورپی یونینڈ کے درمیان نیٹ ریڈنگ رولز متعریف کروانے جانے کے بعد آفیس فار نیشنل نے پہلی بار عداد و شمار جاری کیے ہیں جہاں اس عداد و شمار سے یہ پتا چلنا ہے کہ برطانیہ میں یورپی یونینڈ کے سامان کی درامد میں 28.8% کی کمی واقع ہوئی ہے اور برطانیہ سے یورپی یونینڈ کو سامان کی ایکسپورٹ میں 5.3 ملین پاؤنڈ کی کمی واقع ہوئی ہے جبکہ امپورٹ میں 8.9 ملین پاؤنڈ کی کمی واقع ہوئی ہے تو اب یہی وجہ ہے کہ یوکے کی جانب سے فری ٹریڈ ڈیل جو کہ وہ ساؤتھ آئرلینڈ اور نورت آئرلینڈ کے بارڈر سے کر دیا تھا اس کو بند نہیں کرنا چاہتا ہے تو فرینڈ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں جو کہ پریٹی پٹیل نے پولیس کو بہت زیادہ پاور دے دی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یوکے کے اندر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ہوم سیکٹری پریٹی پٹیل نے جو یوکے کی پولیس ہے پولیس فورس ہے اس کو زیادہ پاور دے دی ہے ان کی پاور میں اضافہ کر دیا ہے کہ وہ اب الیگل امیگرینڈز کو پکڑ سکتے ہیں ان کو ڈپورٹیشن سینٹر ڈال سکتے ہیں واضح رہے کہ یہ خبر تو بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے پولیس کی پاور کو بڑھایا ہے لیکن وہ الیگل امیگرینڈز کے حوالے سے نہیں ہیں بلکہ وہ صرف اور صرف کریمینلز کے حوالے سے ہیں ان کو ٹریس کرنے سے متعلق ہے اور ان کو پکڑنے کے حوالے سے ہے تو ان کی جانب سے یہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہیں تو ان کا الیگل امیگرینڈز کو پکڑنے کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ افوائیں چل رہی ہیں اور جوٹی خبریں چل رہی ہیں کہ پریٹی پرٹیل نے ایسا جانبوچ کر کیا کیونکہ یوکے کی ہوم آفیس نے کچھ عرصے کے لیے یہ پولیسز کو اناؤنس کیا تھا کہ اب وہ جو الیگل امیگرینڈز ہیں ان کو فی الحال ان کے ممالک میں ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا تو اس لیے پولیس کو پاور دینے کا تعلق الیگل امیگرینڈز کو پکڑ کر ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے تو اس لیے امیگرینڈز کو اس حوالے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہ خبر صرف اور صرف جو الیگل کریمینلز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے فرنڈ اس کے علاوہ جرمنی کی دو ریاستوں کے الیکشنز کے ابتدائی نتائج موصول سوشل ڈیموکریٹس الیکشن جیت کے جبکہ مرکز میں حکمران حجمات سی ڈی فور نے دوسری پوزیشن حاصل کی قاتلونیا میں علاقائی سفر پر پبندیاں ختم کرنے کا اعلان صوبائی وزیر صحت نے کہا ہے کہ کرونا پبندیوں میں نرمی کی جا رہی ہے تاہم تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سماجی دوری کو برقرار رکھنا ہوگا اس کے علاوہ بیلجیم میں بڑے پمانے پر سرکاری اداروں کے عودے داروں کا جرائم میں ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا ہے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر نکل کر آئی ہے انگلینڈ میں 28% افراد کو خرابی صحت کے باعث سوشل کیئر کی ضرورت ایک کیئر چیارٹی کے سروے میں سامنے آیا ہے کہ انگلینڈ میں 14 سے زیادہ افراد کو صحت خراب ہونے کی وجہ سے سوشل کیئر کی ضرورت ہے سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ بہت سے افراد کو اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بہت ناکافی سپورٹ کی وجہ سے ساتھ میں سے ایک جواب دندگان کو ہسپتال میں علاج کی ضرورت ہے چیارٹی کیئر انڈ سپورٹ اولونس سی ایس اے نے کہا کہ بہت سارے بوڑے اور معذور افراد کی زندگیاں گھٹ رہی ہیں سی ایس اے کا کہنا ہے کہ حکومت نے سوشل کیئر میں اصلاحات کے لیے عظم کا اظہار کیا ہے اور وہ اس سنسلے میں سال کے روح کے آخر میں منصوبے مرتب کرے گی لیکن بوڑوں اور معذور افراد کو کرونا وبا کے دوران روز مرہ کی سرگرمیوں اور یہاں تک کے میڈیکل ایمپلائمنٹ سے محروم کر دیا گیا ہے تو فرینڈ یہ تھی چند اہم ترین اپٹیٹ جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو رپلائے کریں گے اللہ حافظ